بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل دریچے فرینڈز آج بھی میں آپ کے لئے ایت سپیشل میں جھٹ پٹ اور بہت ہی مزیدار ریسپیز لے کر آئی ہوں جن کے نام ہیں سموکی چکن اور لوکی کا رائتہ مگر ریسپی سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں سموکی چکن کے لئے جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیں چکن ایک کلو پیاز دین ادد اجوائن دو چائے کے چمچ کٹا ثابت دھنیا ایک چائے کا چمچ دڑا مرچ ایک کھانے کا چمچ دہی ایک پیالی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ بڑی الائچی ایک ادد دارچینی ایک انچ کا ٹکڑا ادرک لہسن کا پیس دو چائے کے چمچ نمک حضب زائقہ حلدی ایک چائے کا چمچ کالی مرچ پاودر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ ہری مرچ پانچ ادد اور کوئلہ دھوان دینے کے لئے فرینڈ سب سے پہلے چکن کو ایک باول میں ڈال کر اس میں نمک اجوائن ثابت کالی مرچ بڑی الائچی دارچینی کٹا ہوا ثابت دھنیا دڑا مرچ اور دہی شامل کر کے اچھے سے مکس کریں اب ایک کڑا ہی میں آئل ڈالیں اور اس میں پیاس شامل کر کے فرائے کریں پیاس کو اس وقت تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر لائٹ گولڈن نہ ہو جائے جب پیاس لائٹ گولڈن ہو جائے تو اس میں چکن شامل کر کے دھاپ دیں تاکہ چکن اچھے سے گل جائے یہ دیکھئے فرینڈز چکن اچھے سے گل چکا ہے اور مسالہ بھی بھن چکا ہے اب اس میں تھوڑی سی پیاز اور ہری مرچ شامل کر کے کوئلے کا دھوا دے دیں لیجئے مزے دار سموکی چکن تیار ہے فرینڈز سموکی چکن کا مزہ لوکی کے رائتے کے ساتھ دوبالہ ہو جاتا ہے فرینڈز اب آپ لوکی کے رائتے کے اجزاء بھی نوٹ کر لیں دہی آدھا کلو لوکی ایک عدد ابلہ ہوا ہری مرچ دو عدد لہسن تین عدد لال مرچ پاودر آدھا چائے کا چمچ نمک حزب زائے کا لوکی کو اچھے سے میش کر لیں اور لہسن نمک لال مرچ کی چٹنی پیس لیں اب دہی میں میش کیے ہوئے لوکی چٹنی اور ہری مرچ شامل کر کے زیرے کا تڑکہ لگا لیں لیجئے مزے دار لوکی کا رائتہ تیار ہے فرینڈز گرمیوں میں لوکی کا رائتہ بہت فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ میدے یعنی سٹمک کو تھنڈا رکھتا ہے اور آپ گرمی کے شدت سے محفوظ رہتے ہیں ڈائٹنگ کے شوقین افراد کے لئے بھی لوکی کا رائتہ بہترین ہے امید ہے فرینڈز کہ آپ کو میری آج کی ریسپیز بھی بہت پسند آئی ہوں گی اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ حافظ